مجھے آپ سے دولاکٹر پہ ادار مل سکتے ہیں میں آج اس مشکل وقت میں مجھے تمہاری بہت زیادہ ضرورت تمہیں جب جب میری ضرورت پڑی ہے میں نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا اور ہمیشہ تمہارے کام آیا فائز کو تو جیسے حریم کی بددوالہ گئی اس کی فیملی روڈ پر آگئی ہے فائز کی بہن کا رشتہ تو ٹوٹ گیا اور ساتھ فائز بھی اب دوستوں سے ادار مانگنے پر مجبور ہے فائز کی گھر والوں کو جہاں پیسے کا گھمنٹ تھا وہ ایسا ٹوٹا کہ وہ کہیں کہنے رہے اور اب فائز کی بہن کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے حریم کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اسی کی بددوالہ گئی ہے اور شاید ہوا بھی ایسے ہی ہے فائز اور اس کی فیملی تو حریم کو دیکھنے تک تیار نہیں تھے مگر اب ان کی یہکڑ بھی ٹوٹ جائے گی اور فائز کو حریم کی حقیقت بھی پتا چل جائے گی کہ کیسے اس کی ماں نے اور اس کے دوست نے مل کر حریم کا گھر برباد کیا یا حریم کے لیے مشکلات کھڑی کی مشکل ٹائم میں اس کے دوست اور اس کے اپنے جب اس سے مو موڑ لیں گے تو تب اس مشکل ٹائم میں اس کا ساتھ دے گی حریم فائز کو بھی اپنی گلتی کا احساس ہو جائے گا حریم تو فائز کو ماف کر دے گی لیکن فائز کے گھر والوں کو کیا بنے گا کہانی مزید دلچسپ اور سنسنی خید ہوتی جا رہی ہے فائز کی فیملی نے جو حریم کے ساتھ نہ ظلم کیا وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں اب کیا ہوگا انجام فائز اور حریم کے دوری محبت کا